آج اڈیالا جیل میں خان صاحب کے ساتھ الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ہیرنگ میں ملاقات ہوئی ہے الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس پہ ہم آپ کو ضرور ذکر کرتے ہیں اور خان صاحب نے آج بھی اس پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اس وقت آل اوٹ ہے جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیا رہے ہیں یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینا دینا ٹرسٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئیس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقع ڈیریکلی میڈیا کو دیا ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے ماں پی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں ماں پی مانگو ہم نو میہ کی مضمت کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا یہ خان صاحب کو نو میہ کو کس کی سازش پہ گریبتار کرنے کی کوشش کی گئی گریبتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا اسی تشدد پر تشدد طریقے سے گریبتار کرنا کس کا آرڈر تھا اس پہ ایک رد عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیپیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا بار بار میری کوشش کرنا کہے جیل میں ہوں جاؤں چاہے وہ اٹھارہ مارچ کا ہو چاہے وہ نو میں کا ہو چاہے وہ پھر پانچ ہاگس کو ویڈن منٹس اس کی گریبتاری ہو اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے ماں پی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایون پہ ماں پی مانگو خان صاحب نے بڑا کنسن شو کیا ہے جو ٹیکس کالیکشن ہے اسی طریقے سے آئیم اپ کے پروگرام پہ ایک تشویز کا اظہار کیا ہے آل دو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل آگے کی طرف بڑے ایکانومی ملک بہتر ہو عوام کیلئے سہولتیں ہو لیکن ویلت کی کالیکشن کریشن نہیں ہو رہی ٹیکس کالیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے اس کی خان صاحب نے بڑی تشویز کا اظہار کیا ہے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو اپسلوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو اس لئے خان صاحب نے اس پہ تشویز کا اظہار کیا ہے کہ رول آپ لا ہو تو ٹیکس کالیکشن بھی ہوں گے ایکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ مل آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے آپ جلسی کی اجازت نہیں دیتے ایک سپیسپک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو پرامن طریقے سے نکالنے کے لئے ایک چوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے تو اس لئے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف ایک قدم نہیں کیا سکتے یہ انسٹیبلیٹی کریئٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئیم اپ نے اپنے ریپورٹ میں تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم پورٹی سیون سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں گے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پیٹیشن سپرم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم پورٹی فائپ اور پورٹی سیون سے ریلیٹڈ اس میں اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہاں ہم عدلیہ کو کہتے ہیں لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں ہوئی اسی طرح خان صاحب کو ریلیب دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا اب کل عدت والے کیس کی ہیرنگ ہے خان صاحب کی سپیشل یہی پرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے لاسٹ ڈیٹ اپ ہیرنگ پہ جج صاحب نہیں آویلبل اور لمبی ڈیٹ پڑی پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تعدیق تاخیری کاروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں جج صاحب سے ڈائریکلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کے ہیرنگ کر کے اس پہ پہیسل عدت والے کیس پہ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کہیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی عوام ریلیف مانگ رہی ہے مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے اڈریس کیا جائے پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے عوام کا مطالبہ ہے بلو سے ریلیٹڈ مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے کشمیر بڑا ایک سنسٹیو ایشو ہے اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے جی پلیس جو امران خان ہے انہوں نے جو دو صفات پر مجتمل جو بیان تھا وہ لہران کر بتایا کہ یہ ریجرسٹار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میندیس ارب روپے جو ہے اس کے اوپر مزید پروفٹ لانچک ہے تیرہ روپے لیکن جو نیب ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردیر کیا انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹے ہوں گواہ جتنی بھی آ رہے ہیں مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمعت ہے اس پہ تو ابیسلی ایک پرافٹ بیرنگ اکاؤنڈ میں ہوتا اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی ماؤنڈ بنی اور کس اکاؤنڈ میں ہیں یہ تو فیکچول ایشو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں وہ پیسے موجود ہیں جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب اکچولی بتانا چاہ رہے وہ یہی ہے کہ فنانشل آپی سر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے دو چیزوں کا بڑے ایڈمٹ کیا انہوں نے پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس اس ٹرانزیکشن سے سرکار کو لاؤس نہیں ہوا ہے اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے یس خان صاحب کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اس نے ذاتی پیدا لیا ہوا ہے اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے وہ آلموس ہزار کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس لیے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا اس لیے خان صاحب نے کوئی پائدہ نہیں لیا دیکھیں میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے میں نے دیکھیں نہیں ہے کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اگر ان کی لسٹ پر موجود ہے تو وہ آئیں گے لیکن میں کہہ دو تو جو پوائنٹ انہوں نے میریس کرنا تھا وہ یہ خان صاحب نے پائدہ نہیں لیا ذاتی خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے سٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا خان صاحب ٹرسٹی ہیں اونر نہیں ہے دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں نہیں ذاتی مفادات اور انعرو کے لیے کر رہے ہیں اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانہ سنہ اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیئے یہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یہ خان صاحب ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ فائنلی یہ مان چکے دیکھیں پارٹی کے ایک منڈ میں میں ایک منڈ پارٹی کے انٹرنل معاملات پر یہاں بات نہیں کرتے وہ ہم کر چکے ہیں میں نے یہ کشمی کے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں کشمی کے ساتھ ختم کی ہے وہاں پر پہلے وزیر آدم کو بوت اٹھایا اس نے پرس کا خانس کی تھی کہ اہلی امین گنڈاپور کے حوالے میں عزاد کشمی کا خدانہ نہیں کر ساتا تھا کیونکہ وہ وزیر آمورے کے ساتھ تھے دوسرے وزیر آدم نے سپریم کورٹ آفاد کشمی کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کا خلاف بیان دیا جس پر وہ عزادت سے نائل ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں یہ دیکھو بات یہ ہے جو پہلے کیا سٹیٹمنٹیں دیں ہیں وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوئسٹنز کیا تھا لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک دیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑی ہے غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں حکومت کو سٹپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈرس ہو تو وہ جو ان لوگوں میں استراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے اس بات کیلئے خان صاحب نے نشاندے کی ہے کہ سنسٹیو میٹر ہے کشمیر کا اس کو فورن ایڈرس کیا جائے خان صاحب نے اندر کمرہ آجالت میں ایک سٹیٹمنٹ دکھائی وہ سٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے نشنل بینک کے یس بلکل دیکھو نشنل بینک کا ہے وہ آیا ہے اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورت ہوئی ہوگی سپریم کورٹ کا ریجسٹر آر کا میں نے لسٹ آب جو ہے کلنڈر آب وٹنسز اس میں میں نے نام نہیں دیکھا دکیو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نشنل بینک میں اور نشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہیں لیکن یہ صاحب کی بات نہیں کہ وہ جو سٹیٹمنٹ جس کو ذکر کر رہا تھے وہ بینک والا جو پیزمے جو پیزمے